عربوں میں ایک شخص مدر بن ماشر غفاری تھا یوکاس کے میلے میں بیٹھا کرتا تھا لوگوں کے سامنے اپنی بہادوری کے قصے سنایا کرتا تھا اپنی بڑائیاں بیان کرتا تھا ایک دن اس نے پیر پھلا کر اور گردن اکڑا کر کہا میں عربوں میں سے سب سے زیادہ عزتدار ہوں اور اگر کوئی خیال کرتا ہے کہ وہ زیادہ عزت والا ہے تو تلوار کے زور پر یہ بات ثابت کر کے دکھائیں اس کے یہ بڑے بول سن کر ایک شخص کو غصہ آ گیا وہ اچانک اس پر جھپٹا اور اس کے گھٹنے پر کلوار دی ماری اس کا گھٹنہ کٹ گیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گھٹنے سے زخمی ہوا تھا اس پر دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے ان میں جنگ شروع ہو گئی اس لڑائی کو فجار کی پہلی لڑائی کہا جاتا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر دس سال تھی فجار کی ایک اور لڑائی بنو عامر کی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی اس میں بنو عامر بنو کنانا سے لڑے کیونکہ کنانا کے ایک نوجوان نے اس قبیلے کی عورت کو چھڑا تھا فجار کی تیسری لڑائی بھی بنو عامر اور بنو کنانا کے درمیان یہ لڑائی کرس کی ادائیگی کے سلسلے میں ہوئی فجار کی ان تینوں لڑائیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حصہ نہیں لیا البتہ فجار کی چوتری لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی عربوں کے ہاں چار مہینے ایسے تھے کہ ان میں کسی کا خون بہانت جائز نہیں تھا یہ مہینے ذلقادہ، ذلحج، محرم اور رجب تھے یہ لڑائیاں چونکہ حرمت کے ان مہینوں میں ہوئی اس لئے ان کا نام فجار کی لڑائی رکھا گیا فجار کے معنی ہیں گناہ یعنی یہ لڑائیاں ان کا گناہ تھا چوتی لڑائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا اس کا نام فجار بزاز ہے یہ لڑائی اس طرح شروع ہوئی قبیلہ بنو کنانا کے براز نامی ایک شخص نے ایک آدمی اروہ کو قتل کر دیا اروہ کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں پیش آیا براز اور اروہ کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنانا اور حوازن اس وقت اقاس کے ملے میں تھے وہی کسی نے بنو کنانا کو یہ خبر پہنچا دی کہ براز نے اروہ کو قتل کر دیا یہ خبر سن کر بنو کنانا کے لوگ پریشان ہوئے کہ کئی مینے ہی میں حوازن کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دے اس طرح بات بہت بڑھ جائے گی چنانچہ وہ لوگ مکہ کی طرف بھانگ نکلے حوازن کو اس وقت تک خبر نہیں ہوئی تھی انہیں کچھ دن یا کچھ وقت گزرنے کے بعد خبر ہوئی یہ بنو کنانا پر چڑھ دوڑے لیکن بنو کنانا حرم میں پناہ لے چکے تھے عربوں میں حرم کے اندر قون بہانم آرام تھا اس لئے حوازن رک گئے اس لئے لڑائی نہ ہو سکی لیکن دوسرے دن بنو کنانا کی لوگ خود ہی مقابلے کے لئے باہر آئے ان کی مدد کرنے کے لئے قبیلہ قریش بھی میدان میں نکل آیا اس طرح فجار کی یہ جنگ شروع ہوئی یہ جنگ چار یا چھے دن تک جاری رہی اب چونکہ قریش بھی اس جنگ میں شریک تھے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کو بھی ساتھ لے گئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نہ پہنچتے تو انہیں شکست ہونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں صرف اتنا حصہ لیا کہ اپنے چچاوں کو تیر پکڑاتے رہے اور بس چھے دن کی جنگ کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صلاح ہو گئی لیکن یہ کافی خون خرابے کے بعد بھی تھی وہ جنگ کے فوراں بعد الف الفضول کا واقعہ پیش آیا یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکہ آیا اس سے ہیوال آس بن وائل نے خرید لیا یہ آس بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا اس کی بہت عزت تھی اس نے مال تو لے لیا لیکن قیمت ادارہ کی زبیدی اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا رہا لیکن آس بن وائل نے رقم ادار نہ کی اب یہ زبیدی شخص اپنی فریاد لے کر مختلف قبیلوں کے پاس کیا ان سب کو بتایا کہ آس بن وائل نے اس پر ظلم کیا ہے لہٰذا اس کی رقم دنوائی جائے اب چونکہ آس مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا اس لئے ان سب لوگوں نے آس کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اڑٹا اسے ڈان ڈپٹ کر واپس فیج دیا جب زبیدی نے لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو دوسرے دن صبح صویرے وہ ابو قیس ناوی پاری پر چڑ گیا قریش ابھی اتنے گھروں میں ہی تھے اوپر چڑ کر اس نے بلند ہواس سے چند شیر پڑے جن کا خلاصہ یہ ہے اے فہر کی اولاد ایک مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے اور جس کی تمام پوجی اس وقت مکہ کے اندر ہی ہے اس زبیدی شخص کی یہ فریاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے سن لی ان پر بہت اثر ہوا انہوں نے عبداللہ بن جدعان کو ساتھ لیا اور اس آدمی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے پھر ان کے ساتھ بنو حاشم بنو زارہ بنو عصد کی لوگ بھی شامل ہو گئے یہ سب عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے یہاں ان سب کو کھانا کھلایا گیا اس کے بعد ان سب سے خدا کے نام پر حلف لیا گیا ہائیپ کے الفاظ یہ تھے ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے اور اس کا حق اسے دل لاتے رہیں گے اس حلف کا نام حلف الفضول رکھا گیا اس عہد اور حلف کے بوقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش کے ساتھ موجود تھے